بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینس فکراند مشکلات میں گھرا آئینس فکراند یعنی انڈیا کا بحری بیڑا جس نے تقریباً بارہ سال کے بعد بیسن ٹرائلز مکمل کیے اب اس کے سیڈ ٹرائلز دوہزار اکیس میں متوقع ہیں مائنم از بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں جانبال مسائل سے دوچار آئینس فکراند نے بارہ سال بعد بیسن ٹرائلز پورے کیے جو لوگ نہیں جانتے کہ بیسن ٹرائلز کیا ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ بیسن ٹرائلز میں شپ کو یا بیڑی جہاز کو منور کیا جاتا ہے کہ ہنگامی حالات سے یہ کس طرح نبر ازما ہوتا ہے یا ہوگا اور سب متعلقہ سسٹمز ایس پر کمانڈ کام کر رہے ہیں آئینس فکراند کی کنسٹرکشن فیبری دوہزار نو سے جاری ہے جو اس کو دنیا کی تاریخ کے سب سے لمبے دورانیے کا منصوبہ بناتی ہے آئینس فکراند سینٹیس ہزار پانچ سوٹن وزنی جہاز ہے جو مجودہ ان سرویس آئینس فکراند ادتیا سے ہلکا ہے جس کا وزن پانتالیس ہزار چار سوٹن ہے جس کی بنیاد سوویت یونین میں رکھی اور پھر ریشیا سے حاصل کیا گیا یاد رہے کہ یہ دونوں بحری بیڑے ریشیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں آئینس فکراند میں دو بہت بڑے میجر سسٹمز کی کمی ہے جن میں کیٹیپل لانچ سسٹم اور نیوکلئر پروپلجن سسٹم ہیں جو آئینس فکراند کی بارکردگی کو بہت متاثر کریں گے جیسا کہ آئینس فکراند سے پرواز کرنے والا ہر جہاز نامکمل طور پر اندن لے کے جا سکتا ہے نہ ہی وہ پورے میزائلز کے ساتھ اڑ سکتا ہے کیونکہ آئینس فکراند سے فائٹر جٹس سکی جمپ کے ذریعے پرواز کرتے ہیں آئینس فکراند میں دو سٹیم ٹربائنز استعمال ہوتی ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار پچیس نوٹس ہے یعنی چھہیلیس کلومیٹر انہی مشکلات کے پیش نظر انڈیا نے اپنا آئینس وشال پروگرام بھی ملتوی کر دیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی شپ بلڈنگ کیپیبلٹیز پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ انڈیا کے پڑوس میں چائنہ نے کہیں بڑے ائرکرافٹ کیریئر بنا لیے ہیں جن میں لیوننگ جس کا وزن ستر ہزار ٹن ہے اور شینڈونگ جو کہ پچپن ہزار ٹن وزن کا حامل ہے اور تیسرا بیڑی بیڑا تکمیل کے مراحل میں ہے گو کے آئینس وکرانت کا ڈیزائن بہت سادہ سا ہے اور سائز بھی چھوٹا ہے مگر زیادہ بڑا مسئلہ اس پہ آنے والی لاغت ہے ایک اندازے کے مطابق آئینس وکرانت پہ ابتدائی لاغت کا تخمینہ پانچ سو ملین ڈالر تھا لیکن مجودہ لاغت سات سو فیصد اضافے کے ساتھ تین اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہو چکی ہے جبکہ آئینس وکرانت نس دہائی سے بن رہا ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے انڈین دعووں کے مطابق آئینس وکرانت ٹوینٹی ٹوینٹی میں سی ٹریلز کے لیے تیار ہوگی مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوہزار تیس تک کمپلیٹ ہوگی سوجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ آئینس وکرانت کا چھوٹا سائز انڈین نیوی کو مجبور کرے گا کہ وہ دو میڈیم سائز یا سمال سائز سکارڈن ہی اپریٹ کر سکے یعنی فائٹر جٹس کی تعداد کم ہوگی